اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب بچی کو جنا تو کہنے لگی اے پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے الفاظ ہے ان کے جملے ہیں اس میں حسرت کا اظہار بھی ہے اور ایک عذر بھی ہے حسرت اس طور پر کہ میری امید لڑکا تھی اس کے برعکس ہوا اور لڑکی پیدا ہوئی اور عذر اس طرح سے کہ نظر سے مقصود اللہ تعالی تیری رضا تھی کہ تیری رضا کے لیے میں تیری خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں اور لڑکی جیسی تو ہوتی نہیں ہے لہذا یہ حضرت مریم علیہ السلام کا یہ جملہ تھا اور یہ ان کی حسرت تھی اللہ رب العالمین سے حفیظ ابن کسیر رحمہ اللہ نے اس آیت سے اور اسی طرح ایک اور روایت ہے جس سے استدلال کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ بچے کا نام ولادت کے پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے اور ساتوے دن نام رکھنے والی حدیث کو ضعیف قرار دیا لیکن حفیظ ابن قیم رحمہ اللہ نے تمام تر احادیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بچے کا نام ساتوے ہی دن رکھا جائے بلکہ اس کے علاوہ بھی اگر کسی دن رکھنا چاہے تو انسان رکھ سکتا ہے اس کی گنجائش ہے ہاں اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور قبول فرمانے کے بعد اس کا جو اثر ہوا وہ یہ کہ بچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مطابق کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچھوکے لگاتا ہے مس کرتا ہے جس کی وجہ سے بچہ وہ چیختا ہے لیکن اللہ تعالی نے حضرت مریم اور ان کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے محفوظ رکھا تھا شیطان نے ان کو وہ کچھوکے نہیں لگائے تھے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے وطر کی نماز کے تعلق سے جیسے کہ ہم لوگوں نے کافی لمبی بحث کی ہے وطر پر اور وطر کی رکاتیں دیکھی اور وطر کے پڑھنے کے طریقے دیکھیں کہ اگر پانچ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے سات نو تک اور ہم لوگ وطر کیسے پڑھ سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے تین رکات وطر کا دوسرا طریقہ پہلا طریقہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ آپ دو سلام کے ساتھ وطر کی نماز ادا کریں گے یعنی پہلی رکات میں آپ بیٹھیں گے اور دو رکات پڑھیں گے پھر سلام پھرنے کے بعد پھر ایک رکات پڑھیں گے یہ تو ہم نے اس سے پہلے والے درس میں دیکھ لیا ہے سنت میں آج ہم دیکھیں گے وطر پڑھنے کا دوسرا طریقہ وہ کیا ہے کہ تین وطر پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تین رکعہ جب ہم پڑھیں تو بیچ میں دو رکعہ کے بعد تشہد میں نہ بیٹھیں یعنی دو رکعہ ہم پڑھ لیں دوسری رکعہ کا جب ہم دوسرا سجدہ کر لیں تو اس کے بعد جو تشہد میں بیٹھ کر کہ ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس میں نہیں بیٹھیں ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں واپس اور پھر تیسری رکعہ پڑھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ اس پر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین وطر اس طرح سے پڑھتے تھے کہ ان میں آخری تشہد کے سوائے نہیں بیٹھتے تھے یعنی صرف آخری تشہد میں بیٹھتے تھے اس کے علاوہ نہیں بیٹھتے تھے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اہل مدینہ کا اسی پر عمل رہا ہے حافظ ابن حجر کے بقول صلف امت کے کئی ایسے عیمہ ہیں جو اس پر عمل کرتے تھے یعنی وہ تین وطر کو ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھتے تھے خاص طور سے اور بھی کئی روایتیں ہیں اس کے علاوہ جو تین رکعت یعنی تین رکعت کو ایک تشہد کے ساتھ پڑھنے پر دلیل ہے خاص طور سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو روایتیں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی دو رکعتوں میں سلام نہیں پھیرتے تھے یعنی دو رکعت کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور تیسری رکعت پڑھ کر کے اور جو ہے اس میں دعا قنوط وغیرہ پڑھ کر کے اس کے بعد آپ سلام پھیرتے تھے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین وطر ادا کرتے تو آخر کے علاوہ نہیں بیٹھتے تھے سنن نسائی کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد کے علاوہ نہیں بیٹھتے تھے لہذا ناظرین ہمیں پتا چلا انہا حادث سے کہ وطر پڑھنے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم جب تین رکعت وطر ادا کریں تو دوسری رکعت میں جو ہے ہم تشہد نہ کریں ڈائریک تین رکعت مکمل کریں اور تیسری رکعت کے تشہد میں بیٹھ کر کے صرف سلام پھیریں یہ صحیح طریقہ ہے ہمارے یہاں بہت بڑا طبقہ ہے جو وطر کو مغرب کی نماز کی طرح پڑھتا ہے یعنی دو رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد پھر جو ہے تیسری رکعت پڑھیں اور تیسری رکعت میں سلام پھیریں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو مغرب کی طرح پڑھنے سے بنا کیا ہے لہذا مجھے اور آپ کو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے جو طریقے سنت سے ثابت ہے انہی طریقوں کو اپنا آنا چاہیے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ جو ہے آپ کو اگر کوئی جو ہے اس میں دلیل وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی سکرین پر لکھی ہوئی جب بھی ہم نے حدیث پڑھی ہے آپ کو دلیل بھی مل جائے گی اس کی تو آپ وہاں سے دلیل نوٹ کیجئے آپ وہاں پر دیکھئے اور جو سنت طریقہ ہے جو صحیح طریقہ ہے کتاب و سنت سے ثابت آپ اس پر عمل کیجئے آپ کو اور کیا مسائل ہے آپ کے جو ہے وطر کے تعلق سے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ ضرور کمنٹ کریں کہ آپ کس طریقے پر پڑھتے ہیں اور آپ کو اس کی دلیل کہاں سے ملی ہے انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرما اللہ تعالی ہر وہ طریقہ جو ہمارا سنت کے مخالف ہے اللہ تعالی تو ہمیں ان طریقوں کو بدل کر کے سنت کے موافق ان عملوں کو انجام دینے کی توفیق ادا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں